ہیلو گائیز میں ہوں آرین مشنوی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تو گائیز آج اپنے بات کریں گے اپنے کار آلٹو کیٹن کی سرویس کے بارے میں گائیز اس کی تین سرویس ہو چکی ہے دو سرویس فری تھی تیسری دس جائے پہ ہوئی تھی اب سترہ جائے جائے چکی ہے چار سال ہو گئے گاڑی کو بہت کم چلی ہے چوتھی سرویس آج میں کروانے ہی جا رہا ہوں تو گائیز یہ ایکسپیزینس میرا شیئر کروں گا آپ کے ساتھ کی کیسا میرا ایکسپیزینس رائز گاڑی کے ساتھ اور کیسا بھی ہوئی ہے جا ان کا تو آج چلو ڈسکس کرتے ہیں اور چلتے ہیں شو روم میں دنگردے تو گائیز اب ایک پروبلم میں اس کے ساتھ فیش کر رہا ہوں وہ ہے یعنی رائیٹ ٹائر کی سائیڈ جو اس کی کیلیپرن پین ہے وہ واز کر دی ہے جیسے چلتے ہیں گاڑی کھٹوں میں چلتے ہیں تو وہ کیلیپرن پین تھوڑی جو واز کرتے ہیں ایک وہ ایچو سوال کرانا ہے اور کوئی گاڑی کے اندر ایشو نہیں ہے تو گائیز اب میرے سے یہ گاڑی لے چکے ہیں اور جس پوزیشن پہ لگنی تھی نا گاڑی کو وہاں پہ انہوں نے گاڑی کو لگا دیا ہے اور اب اس آگے کی کاروائی یہ کر رہا ہے تو اب یہ گاڑی کے پاس جو ان کا ورکر تھا وہ آیا ہے اور وہ سٹیرنگ پہ گیر پہ وہ پلاسٹک جو ہوتا ہے وہ اس کے اوپر چڑھا رہا ہے جس سے گریسنگ وغیرات کی وہ سٹیرنگ پہ نہ لگے کم سے کم دس منٹ کے بعد ان کا جو ورکر ہے وہ گاڑی پہ اپنے گام کرنے سٹارٹ کی ہے اس نے اب یہاں پہ آیا ہے وہ اپنا کاروائی کر رہا ہے تو اس کے بعد یہ گاڑی کے ڈپر وغیرہ انڈیکیٹر وغیرہ ساری لائٹیں چیک کر رہے ہیں جس سے ان کو کنفرم ہو جائے کہ لائٹ صحیح ہے یا نہیں ہے جب گاڑی کو لیفٹ پہ اٹھا لیا ہے جس سے گاڑی کا انجن اوئل ہے وہ نکال سکے تو وہ جو کیریٹ ہوتی ہے یہ یہ مندل آ رہے ہیں اس کے اندر گاڑی کا انجن اوئل ہے وہ ڈالے گا جسے سارا کلین ہو جائے گا انجن اوئل یہ دیکھو اس پر کاری میں کچھ دے ریشٹ کرنے کے بعد اب یہ واپس ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں تو میں آپ سے شیئر کروں گا کہ میرے ایکسپیزنس تھا وہ کیسا رہا جو سروی سینٹروں کے ساتھ تو ایکسپیزنس کی بات کریں تو ایکسپیزنس کی معاملے میں میں بڑیا رہا لیکن جب بھی گاڑی کی واشنگ ہو کے میرے پاس آئی گاڑی تو جیسے میں آپ کو بتاؤں ڈیش وڈ کے اندر میٹھوڑی کی بھی کیا اور جیسے انجن میں آپ کو کھول کے بتاؤں تو اندر بھی میٹھوڑی کے کچھ کند تھے تو میرے کو بہت چیز بڑیا نہیں لگی تو میں نے ترونت مینیزر کو بولایا انسے کہا سر آپ نے میرے چھے جار روپے لیے میں آپ کو چھے جار کے جگہ بارہ جار روپے دوں گا جی ڈیش وڈ کے اندر پولیس لگی ہو تو تو وہ سر کہتے چلو ٹھیک اب نے دیکھتے چلو مینیزر آیا انہوں نے دیکھا کہ دیش وڈ میں کہیں پہ پولیس ہو گیا رہا کا نام و نشان نہیں تھا انہوں نے ترونت جو کرم چاری تھے شفائی کرم چاری ان کو بولایا اور ان پہ ایکشن لیا اور میرے کو یہ ایک پولیس ایسٹار کا یہ ڈیش وڈ سائنر فری دیا انہوں نے کہا سر آپ میرے طرف سے آپ کو یہ گیفٹ ہے ایک طرف سے آپ کو یہ اتنی پریشانی ہوئی ہے ان کا بیابیر تھا ہوں میرے کو بہت ہی نائس لگا واسطہ میں دوسرے چیز ہوں جیسے گاڑی کھڑی جاتی ہے کئی بات یہ اندر وارا روڈ ہوتا ہے نا یہ وڑا اور یہ لوبریکینٹ دیا انہوں نے میرے کو کہ آپ یہ لوبریکینٹ کا ایسی یوز کر کے جس سے آپ کا روڈ وغیرہ سراب نہ ہو ایک یہ میرے کو سوپر لوبریکینٹ کا یہ پروڈکٹ دیا جو بھی ڈائسوٹین صورتے کا ہے اس کے بعد ان کا اچھا بھی ایویر ہونے کے بعد بھی سر نے مجھے ایک یہ پرسیوم اپٹکل کا فری دیا کہ سر آپ یہ پرسیوم لو آپ کی گاڑی میکا ہو میں نے کہا تھنکیو سر آپ کا ہی عوار ہے ہمارے ساتھ اور اس کے بعد میں ایکس فیژنس کے شیئر گروپ انہوں نے میرے پورو کمپرومیت کیا میرے ساتھ جو بھی میں نے شکیتے ان سے سرکو کہی انہوں نے میرے ساری شکیتے کو سولو کیا میں میرے کو ڈسپوئنٹن ہی ہونے لیا اور اس کی بیلنگ کی بات ہے کہ اس کے اوپر کتنا خرطیا ہے وہ اپنے اندر جا کے شیئر کریں گے تو گوائز اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی کوشٹنگ اور بلنگ کتنی ہے میں نے میرا پرائیویٹ جو نیم وغیرہ تھے نمبر کونٹیکٹ وغیرہ وہ چھپا لیا میں نے تو میں آپ سے یہ دیکھو بتاتا ہوں ارے بلر ہو جائے یہ ڈسٹرک ووٹر ہے وہ اپنے کو ٹھائس روپے کا پڑا ہے تین اس کے یہ پاؤچ دی ہیں تو ایٹی فائی روپیز کے پڑے ہیں کولینٹ ہے جیسے جو 237 روپے کا پڑا ہے اپنے کو اور یہ سرویس کٹ ہے وہ 860 روپے ایسے کر کے یہ پیٹرول یعنی جو انجن ہوئیل ہے سکرین ووشیر ہے سوپر لبریکینٹ ہے یہ کر کے اپنے کو سارا بلنگ ہے وہ وہ اپنے کو آیا ہے جیسے یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھو چھہزار روپے اپنے کا کل بل بٹھایا تھا اس میں چھہزار لکھے ہیں سر نے اور سر نے میرے کو قریباً 7500 روپے کا بلنگ بتایا تھا وہاں پہ تو سر کہتے ہیں اب ڈسکاؤنٹ کر کے آپ کو پندرہ سو روپے کا ڈسکاؤنٹ دے کے چھہزار روپے آپ کا سرویس کوشٹ آئے ہیں میں نے کہا سر ساڑھے ساہزار روپے آپ کہہ رہے ہو ساڑھے ساہزار تو سر فورچونر کے دس بارہ زار اتنی بڑی اٹھائیسو سیسی کا انجن ہوتا ہے گاڑی کا سر وہ دس بارہ زار روپے خرچہ اس کا آتا ہے سر پہلے میں بھی سفاری اون کر رکھا ہوں تو اس کی بھی سرویس سر دس بارہ زار روپے آتی تھی اور یہ تو اولٹو ہے سر کیٹن ہے تو اس کا سرویس ساڑھے ساہزار سر میرے کو برت نہیں لگا تو انہوں نے نہ کہا کوئی بات نہیں سر انہوں نے میرے کو پندرہ سو روپے کا ڈسکاؤنٹ دیا اور چھہزار روپے میں سے میرے پاپا کے نام جیسے ہم نے گاڑی لی تھی 2019 میں تو ہم نے ایک اپٹیکل جو کارڈ ہوتا ہے وہ ایشو کرو گئے تھا جس سے اپنے کتنے ٹائم بھی سرویس کرو گئے تو ان سے کچھ پرسنٹ اپنے کارڈ میں جڑتا رہتا ہے جیسے ہمارے کارڈ میں ساہزار روپے جمع دے تو چھہزار میں سے ساہزار روپے منس کر کے ہم نے ترے پنس روپے ان کو پے کی تو پیمنٹ کی بات آئے تو تھوڑا سا میں ڈس ایڈوانٹیز ہوا تھا کہ ترے پنس روپے چھہزار روپے برت نہیں ہے یعنی اولٹو کے ٹین کے تو کل ملا کہ چلو ٹھیک تھا سرویس ہو گئی دو ڈیڑھ سال ہو گئے میرے کو سرویس نہیں کرو گئے ٹھیک ہے میں نے کہا بڑی آئے سرویس اور انہوں نے ایک میرے کو یہ دو واشر بھی دیئے یہ جو وینشیلد ہوتے ہیں یہ دو واشر دیئے تو ایسے ایکسپیرینس کل ٹھیک تھا لیکن میرے کو پیمنٹ کے معاملے میں یہ جیسے بل لائے چاہے ہیں یہ میرے کو برت نہیں لگا تو اس سے میں تھوڑا سنتوشتی نہیں ملے مجھے اور اول اور ایکسپیرینس تا جو انہوں کا بہت بڑی ہے انہوں کا نائس ایکسپیرینس تا تو ٹھیک ہے گائز یہ میرے کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں کمینٹ کریں شیئر کریں ڈیٹھینکیو ویری مچ